اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے ابتداء ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے السلام علیکم دوستو ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز آج سے تقریباً سات سو سال پہلے بغداد میں ایک بڑے پائے کے عالم رہائش پذیر تھے ان کا نام تھا قاضی ابوبکر بغدادی یہ قاضی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلند پایا محدث اور مکرر بھی تھے دن کے وقت یہ عدالت میں مقدمات سنتے جبکہ رات کو قرآن و حدیث کے طالبہ کو تعلیم دیتے یہ طالبہ نہایت کثیر تعداد میں تھے جن کے قیام و تعام کی ذمہ داری قاضی ابوبکر کے کندھوں پر تھی وہ نہ صرف ان طالبہ کو دو وقت کا کھانا مہیا فرماتے بلکہ ان کی رہائش کا بند و بست بھی آپ کے ذمہ تھا ایک دن ان کے شگردوں نے ان سے پوچھا حضرت آپ کی تنخواہ تو معمولی ہے تو پھر یہ اتنے دھیر سارے اخراجات کہاں سے پورے کرتے ہیں طالبہ کا سوال سن کر قاضی ابوبکر بغدادی صاحب مسکرائے اور پھر کہنے لگے یہ ایک راز ہے اس راز پر سے پردہ تب تک نہیں اٹھ سکتا جب تک میں تمہیں اپنے ماضی کی چند عجیب و غریب واقعات نہ سنا دوں اس لئے بہتر ہے کہ فیلحال تم اس راز کو راز ہی رہنے دو شگرد سمجھے کہ شاید اس وقت ان کا کچھ بتانے کا ارادہ نہیں لہٰذا وہ چپ رہے لیکن تھوڑے عرصے بعد شگردوں نے ایک مرتبہ پھر عرض کی استاد محترم آپ نیک کاموں میں اس قدر خرچ کرتے ہیں بظاہر آپ کی آمدنی کا بھی کوئی خاص ذریعہ نہیں پھر یہ درہم و دنار آپ کے پاس آتے کہاں سے ہیں استاد نے انہیں ایک مرتبہ پھر سمجھانے کی کوشش کی اور مال کی نسبت اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں کی طرف اشارہ کیا لیکن اس بار شگرد اس راز کو جاننے پر بزید تھے اور شگردوں نے اسرار کیا شگردوں کی زد دیکھتے ہوئے استاد نے بلا آخر ان سے کہا سنو بچوں کے اس مال کے ساتھ میری جوانی کا ایک نہایت اہم واقعہ وابستہ ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے انسان کو ایسے ایسے اجائبات دکھاتا ہے کہ اس کی اکل دنگ رہ جاتی ہے میرے ساتھ بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا لو سنو آج میں اس راز سے پردہ اٹھا ہی دیتا ہوں یہ آج سے تیس پینتیس سال پہلے کی بات ہے میں ان دنوں جوان تھا اور علم دین کے حصول میں ہمہ وقت مشہول رہتا تھا میرے ساتھ چند دوست بھی تھے ہماری دن رات کی مصروفیت یہی تھی کہ قرآن و حدیث پڑھتے اور باقی وقت تقرار یا متعالے میں صرف کرتے میں ان دنوں یہیں بغداد میں مقیم تھا شہر کے علمی حلقوں میں ان دنوں مکہ معظمہ کے ایک عرب عالم کا بہت شہرہ تھا جن کا نام حضرت شیخ عبداللہ الزام تھا وہ علم حدیث میں یکتائے روزگار تھے اور ان کا کوئی ثانی نہیں تھا اور دور دور سے طالبان علم آ کر ان کے درس میں شریک ہوتے میں محدثین کی محفلوں میں بیٹھنے کا بڑا لالچی تھا چنانچہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مکہ مکرمہ جا کر شیخ حضرت عبداللہ الزام کی صحبت سے فیضیاب ہونا چاہیے آپ لوگوں کو اگر منظور ہو تو میرے ساتھ چلیں ورنہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی میرے تینوں ساتھی شاید کم حمد تھے انہوں نے میرے ساتھ اتنی دور جانے سے صاف انکار کر دیا چنانچہ رخت سفر باندھا اور تنہا ہی میں منزل کی طرف روانہ ہو گیا اور مکہ معظمہ جا پہنچا وہاں پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ شیخ عبداللہ الزام صاحب فراش ہیں اور فی الحال درس حدیث کا سلسلہ موقوف ہے یہ سن کر اگرچہ مجھے بہت مایوسی ہوئی تاہم یہ جان کر کچھ سکون محسوس ہوا کہ مکہ میں ان دنوں بہت سے جلیل القدر علماء موجود ہیں جو مسجد حرم میں درس دیتے ہیں اگر شیخ عظام سے استفادہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ان بزرگوں سے علم حاصل کرنا ممکن ہے چنانچہ میں واپس بغداد جانے کے بجائے وہیں ٹھیر گیا اور حرم کی علمی مجالے سے اپنی پیاس بجھانے لگا ان دنوں میرے ساتھ ایک بدقسمتی یہ بھی ہوئی کہ میرا زادے رہ ختم ہو گیا لیکن میں نے اس کی چندہ پرواہ نہیں کی میرے پاس کچھ خنجوریں اور ستو موجود تھا تھوڑا سا زیتون کا تیل بھی کہیں سے مل گیا میں نے انہی چیزوں کو غنیمت جانا اور روکھی سوکھی کھا کر تحصیل علم میں مشغول رہنے لگا چند ہی دنوں بعد میرا زخیرہ خوراک بلکل ختم ہو گیا اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ رہا اور نوبت فاقوں تک آ پہنچی اس حالت میں میں یہ سوچ کر گھر سے نکلا کہ شاید باہر سے کوئی چیز کھانے کی مل جائے اور اگر کچھ بھی نہ ملا تو حرم میں جا کر اپنے رب سے مانگوں گا میں گھر سے نکل کر گلی میں آ گیا اتفاق سے مجھے سامنے ہی ایک ریشم کی تھیلی پڑی ملی دوپہر کا وقت تھا اور خوب شدت تھی گرمی کی گلی بلکل سنسان تھی اور کوئی شخص بھی آس پاس نظر نہیں آ رہا تھا میں نے وہ تھیلی اٹھائی اور گھر لے آیا گھر آ کر تھیلی کھولی تو اس میں سفید رنگ کے خوبصورت موتیوں والا ایک ہار نکلا میں نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا ہار کے موتی ہر زاویے سے اس طرح چمکتے تھے کہ انہیں دیکھ کر آنکھیں چندیا جاتی تھی مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دشواری نہ ہوئی کہ یہ ایک بہت قیمتی ہار ہے میں نے اسے تھیلی میں ڈال کر بستر کے نیچے چھپا دیا زہر سے اثر تک کا وقت بہت جلدی جلدی گزر گیا میں یہ سوچتا رہا کہ یہ تھیلی گلی میں کیوں پڑی تھی اور اتنا بیش قیمت ہار آخر کس کا ہے اسی دوران اثر کی آزان بلند ہوئی اور میں نماز کی ادائیگی کے لیے حرم شریف چلا گیا اثر کی نماز پڑھ کر آیا اور دوبارہ یہ سوچنے لگا یا اللہ خبر نہیں اس ہار کا مالک کون ہے اور میں اب اسے اس تک کیسے پہنچاؤں اسی دوران گلی میں کچھ شور بلند ہوا میں نے دروازے سے باہر جھانکا تو دیکھا کہ ایک اونٹ پر کوئی بڑھا آدمی سوار ہے اونٹ کے آگے چند آدمی دف بجاتے چل رہے ہیں وہ بڑھا تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ اعلان کرتا کہ اے مکہ والو میری ایک تھیلی گم ہو گئی ہے اس میں ایک ہار تھا وہ ہماری خاندانی مراس ہے تم سب اللہ کے ہمسائے اور قابل تعریف لوگ ہو جس کو بھی وہ تھیلی ملے برائے مہربانی مجھے واپس کر دے میں تھیلی واپس کرنے والے کو پانچ سو دینار انام دوں گا خدا تم پر رحم کرے اے مکہ والو میری بات سنو یہ کہہ کر وہ اپنے دائیں ہاتھ کو ہوا میں لہراتا جس میں ایک پھٹے پرانے کپڑے میں دینار واضح طور پر نظر آ رہے تھے میں یہ اعلان سن کر حیران رہ گیا دل میں سوچا کہ شاید یہی بڑھا اس تھیلی کا حقیقی مالک ہے مجھے ضرور یہ اس تک پہنچانی چاہیے میں ابھی اسی ششو پانچ میں تھا کہ اعلان کرنے والا اور اس کے ساتھی میرے گھر کے سامنے سے گزرنے لگے میں لپک کر باہر نکلا اور اونٹ کی لگام تھام کر کہنے لگا بڑے میاں ذرا میری بات سنیے کہو نوجوان کیا بات ہے اس بوڑے آدمی نے جھک کر کہا آپ ذرا نیچے اتر کر میرے گھر آئیے میں نے کہا آپ کی تھیلی میرے پاس ہے بوڑھا جلدی سے نیچے اتر آیا میں نے اسے بٹھایا بستر کے نیچے سے ریشمی تھیلی نکال کر اسے دی اور پوچھا کیا یہی وہ تھیلی ہے جس کی آپ کو تلاش ہے بوڑے نے میرے ہاتھ سے تھیلی جھپٹی اور تیزی سے اسے کھولا اس تھیلی میں وہ ہار جھونکا توں موجود تھا بوڑے نے ہار نکال کر اسے چوما اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا نوجوان یہ ہار سفر کے دوران مجھ سے کہیں کھو گیا تھا میں اس کی وجہ سے سخت پریشان تھا خدا تمہیں جزائے خیر دے تم بہت دیانت دار ہو لو اپنا انعام سنبھال لو یہ کہہ کر اس نے دینار میرے آگے کر دیے میں نے کہا بڑے میاں یہ ہار مجھے گلی میں پڑا ملا تھا میں اسے اندر اٹھا لیا یہ میرے پاس آپ کی امانت تھا میرا تو یہ فرض تھا کہ میں اسے آپ کو واپس کروں مجھے انعام کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی نیکی فروخت نہیں کرتا میری بات کا اس بوڑے پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ بدستور اس پر بزد رہا کہ میں دینار قبول کر لوں اس نے بہت اسرار کیا لیکن ادھر میں بھی اپنی بات پر جمع رہا آخر وہ بوڑا نہ مانا اور دینار میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا میرے پاس کچھ نہ تھا اور میں بہت بھوکا تھا لہٰذا میں نے چاروں نہ چار ان دیناروں سے اپنی غزہ کا بندوبست کیا اور مکان کے مالک کو کرایا بھی ادا کیا اسی دوران شیخ عبداللہ عظام حرم شریف میں دوبارہ درس حدیث کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں میں نے موقع غنیمت جانا اور روزانہ شیخ عبداللہ عظام کی خدمت میں حاضر ہونے لگا میں کافی عرصے تک تاثیل علم میں مشغول رہا اور اسی دوران مالی ضرورتوں کے لیے وہی دینار سے میری کفالت ہوتی رہی آخر وہ دن بھی آ گیا جب میں نے جو کچھ سیکھنا تھا سیکھ لیا اور واپس بغداد جانے کے لیے جدہ کی بندرگاہ پر پہنچا وہاں سے میں نے بحری سفر شروع کیا کشتی کا ملہ اناڑی تھا وہ ہمیں کسی غلط سمت لے گیا ہم سب اتنے ڈرے سہمیں بیٹھے تھے کہ کوئی کسی سے بات نہ کرتا تھوڑی ہی دیر بعد اندھیرہ چھا گیا اور بارش ہونے لگی ملہ موسم کی شدت پر لانت کرنے لگا اسی دوران کشتی ہچکولے لینے لگی اور آخر اکار ٹوٹ گئی اس وقت ہم جس مسیبت سے دو چار تھے اس کا اندازہ لگانا بلکل بھی آسان نہیں ہے آسمان پر بجلی کڑک رہی تھی اور نیچے سمندر کی توفانی لہروں کا شور اور ایسے میں خوف زدہ مسافروں کی چیخ و پکار جاری تھی میں اس سارے وقت میں آنکھیں بند کر کے کشتی کے ایک تختے سے چمٹا رہا سارا دن وہ تختہ سمندر میں تیرتا رہا مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں اور باقی مسافروں کا کیا بنا آخر اکار خدا خدا کر کے وہ تختہ ایک جزیرے کے ساحل سے جا لگا میں ساحل کی ریت پر جا لیٹا جب ذرا حالت سنبھلی تو اٹھ کر آگے بڑھا اور جنگلی پھلوں سے اپنی بھوک مٹائی جب حواس بحال ہوئے تو دیکھا کہ جزیرے کے واسط میں ایک مسجد ہے اور کچھ دور آبادی بھی ہے میں مسجد میں چلا گیا وہاں قرآن پاک کے کچھ اوراک رکھے ہوئے تھے میں انہیں پڑھنے لگا مجھے قرآن پاک پڑھتے دیکھ کر آبادی میں سے کچھ مرد اور عورتیں میرے پاس آئیں اور کہنے لگے اے شیخ کیا آپ عالم ہیں میں ایک طالب علم ہوں میں نے آجزی سے کہا وہ کہنے لگے اے شیخ ہم مسلمان ہیں لیکن قرآن پڑھنا نہیں جانتے آپ مہربانی فرما کر ہمیں تلاوت سکھا دیں اور اگر ہو سکے تو کچھ لکھنے پڑھنے کا بھی مشک کروا دیں چنانچہ میں نے یہ پیشکش قبول کر لی اور ان کے بچوں کو قرآن و کتابت سکھانے لگا اس کے بدلے مجھے صبح و شام کا کھانا مل جاتا رفتہ رفتہ وہ لوگ مجھ سے بہت معنوس ہو گئے وہ میری قدر کرتے تھے اور بڑے عدب سے حضرت الاستاز کہہ کر مجھے پکارتے میری زندگی کے دن یوں ہی گزر رہے تھے مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ میں کہاں ہوں اور کن لوگوں کے درمیان ہوں ایک دن ان کے ایک بزرگ میرے پاس آئے اور بولے یا شیخ یہاں ایک یتیم بچی ہے خاصی مالدار ہے اور سلیکہ شعار بھی ہے آپ شریف نفس ہیں اور تنہا بھی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس بچی سے نکاح کر لیں اس طرح آپ کی گزر بسر آسانی سے ہو سکے گی میں نے انکار کر دیا لیکن وہ لوگ مسلسل اسرار کرتے رہے اور مجھے اتنا مجبور کیا کہ آخر ایکار میں نے ان کی بات مان لی چنانچہ میرے نکاح کے انتظامات ہوئے نکاح کی رات جب میں نے اپنی دلہن کو دیکھا تو اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو میں نے مکہ مکرمہ میں اس بوڑے کو واپس کیا تھا میں ہار دیکھ کر بہت حیران ہوا اور گھر سے باہر آ کر لوگوں کو سارا ماجرہ کہہ سنایا میری بات سن کر لوگوں نے اس زور سے نعرہ لگایا کہ ان کی آواز پورے جزیرے میں گونج اٹھی میری حیرانی ہنوز باقی تھی بلکہ اس بات سے مجھے مزید حیرت ہوئی مجھے پریشان دیکھ کر جزیرے والوں نے بتایا وہ بڑے میاں جنہیں آپ نے مکہ میں ہار واپس کیا تھا اس بچی کے والد تھے آپ سے پہلے وہی اس مسجد کے امام بھی تھے وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے زندگی میں سچے اور اماندار لوگ بہت ہی کم ملے ہیں ان میں وہ مسلمان نوجوان بھی شامل ہے جس نے مجھے میرا خاندانی ہار واپس کیا تھا یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس سے دوبارہ ملا دے تاکہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں اور اب ایسا بھی ہو گیا ہم سب قدرت کے اس اتفاق پر حیران ہیں اور اسی خوشی میں ہم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہے ان کی بات سن کر مجھے بھی بہت خوشی ہوئی اور میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا میں پھر اپنی بیوی کے ساتھ مدت تک اس جزیرے میں رہا اور بہت خوشگوار زندگی گزاری بعد ازاں جب میری رفیقہ حجات کا انتقال ہوا تو میں پھر تنہا ہو گیا کچھ عرصہ تو میں اس جزیرے میں رہا پھر ان لوگوں سے اجازت لے کر بغداد واپس آ گیا وہ ہار ابھی تک میرے پاس تھا جزیرے والوں نے بخوشی اسے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی بغداد میں وہ ہار ایک تاجر کو پسند آ گیا اس نے کئی لاکھ دینار میں وہ مجھ سے خرید لیا میں نے دینار اپنے پاس سنبھال رکھے ہیں انہی سے میں تم لوگوں کے اخراجات پورے کرتا ہوں چونکہ میں اسے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہوں اس وجہ سے برکت ہی برکت ہے یہ داستان بیان کرنے کے بعد شیخ ابوبکر بغدادی خاموش ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے لگے شاگرد بھی یہ جان کر مطمئن ہوئے کہ ان کے استاد کو رب کائنات کی طرف سے دولت عطا ہوئی ہے اور وہ دولت وہ ہم پر خرچ کرتے ہیں موسیقی